السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے تو کوئی اپنی اولاد کے نہ ہونے پر پریشان ہے تو کوئی شخص اپنی نوکری اور جوب اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں لڑائے جھگڑوں کو لے کر اور کئی طرح کی پریشانیوں کو لے کر پریشان ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا جو سب سے بہترین طریقہ جو بتایا ہے وہ طریقہ بتایا ہے استغفار کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی انسان کو تمام پریشانیوں سے نکلنے کا جو سب سے بہترین طریقہ بتایا ہے وہ بھی استغفار کا ہے چاہے کمزوری مالی اعتبار سے ہو چاہے کمزوری روحانی اعتبار سے ہو چاہے کمزوری جسمانی اعتبار سے ہو چاہے کمزوری علاقائی اعتبار سے ہو چاہے عالمی اعتبار سے ہو چاہے ملی کمزوری ہو ان تمام کمزوریوں کو قوت میں بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو سب سے آسان اور سب سے بہترین ہے اور وہ ہے استغفار کی کسرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سید الاستغفار بھی بتایا ہے کیونکہ یہ وہ استغفار ہیں کہ جو استغفار کی دعاوں میں سب سے افضل ہے اور تمام استغفار کا سردار بھی اس کو کہا جاتا ہے سید الاستغفار تو سید الاستغفار کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی کو پرسکون متمعین اور اسی طریقے سے اپنے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس استغفار کو صبح کے وقت میں ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو شام کے ہونے تک یعنی شام تک اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور اگر شام کے وقت اس استغفار کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح تک یا صبح کے وقت تک اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے اب سید الاستغفار کیا ہے یہ سید الاستغفار اس کو کہا جاتا ہے اب اس کا جب ترجمہ آپ سنیں گے اور ترجمہ پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر کتنا زبردست خزانہ چھپا کر رکھا ہے آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کی اتنی زبردست فضلت اور اس کی اتنی زبردست بشارت کیوں سنائی ہے سب سے پہلا جملہ ہے اللہم انت ربی اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا میرا کوئی رب اور کوئی خدا نہیں ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے خلقتنی آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے وَأَنَا عَبْدُكْ اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں یعنی اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ اور میں اپنی استطاعت کے مطابق اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے وعدے پر اور تیرے اہد پر قائم اور دائم ہوں یعنی جیسی میری استطاعت جیسی میری طاقت جتنا میں کر سکتا ہوں میں تیرے وعدوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنے میرے اندر ہمت اور طاقت ہے میں تیری عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر آگے اَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا سَنَعْتُ اپنے عمل اور کردار کے شر سے اے اللہ ہمیں پناہ چاہتا ہوں یعنی مجھ سے میرا نفس میرے قابو میں اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں اپنے نفس پر قابو نہیں پاسکتا ہوں کبھی شیطانی خیالات آتے ہیں تو کبھی ادھر ادھر کے وسوسے آتے ہیں کبھی انسان کا دل جو ہے اس کو وسوسوں میں اور اسی طریقے سے کبھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اور کبھی کچھ ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس پر وہ خود شرمندگی مخصوص کرتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کتنے بہترین انداز میں دعائی کر رہا ہے کہ اللہ میں اپنے عمل اور کردار کے شر سے میں اپنے کردار کے فتنے سے میں اپنے نفس پر قابو نہ ہونے کی فتنے سے اس کے شر سے کیونکہ میں قابو نہیں ہوں شیطانی وسوسے اور خیالات اور کئی طرح کی حرکتیں یا مجھ سے کئی طرح کی نافرمانی ہو سکتی ہے تو میں ان تمام سے پناہ چاہتا ہوں یا اللہ آپ میری ان تمام چیزوں پر حفاظت فرمائیے کہ میں کچھ ایسا عمل نہ کر بیٹھوں کہ جس سے تو ناراض ہو جائے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کیلئے کہا ہے تو میں اپنے عمل اور کردار کے شر سے پناہ چاہتا ہوں پناہ مانگتا ہوں اور پھر ابو اولاک بنعمتک علیہ کہ اللہ تیری جو نعمتیں مجھ پر ہیں ان تمام نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کو میں مانتا ہوں ان تمام نعمتوں کی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے کہ تُنے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور پھر اور میں اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہوں پھر آگے فرمایا کتنا زبردست ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجئے اس لیے آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو یہ جو استغفار ہے اور اس میں جو آپ نے ابھی ترجمہ سنا اور میں نے آپ کو جو ترجمہ سنایا اس پر آپ غور کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے تو بندہ اس کو پڑھنے کے بعد میں اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتنی ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کتنا بڑا کرم اور احسان نازل فرمایا ہے اور پھر اپنے اللہ کو رب تسلیم کرتا ہے اور خود بندہ ہے وَأَنَعَبْدُكْ اور میں تیرا ہی بندہ ہوں تو اب آقا اپنے غلام کو جس حال میں بھی رکھے اس حال میں غلام کو خوش رہنا چاہیے اسی میں اس کی بھلائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس حال میں رکھے جیسے رکھے ہم جتنا خوش رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر اللہ تبارک و تعالی کی دین پر اللہ تبارک و تعالی کی مسلحات پر اللہ کبھی پریشانی دیتا ہے کبھی سکون دیتا ہے کبھی اتمنان دیتا ہے کبھی حالات دیتا ہے تو ان تمام چیزوں پر اگر ہم خوش رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری خوشیوں میں اضافہ کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے قریب کر لے گا انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اپنے حقیقی اللہ سے محبت نہیں ہے جب انسان کو اپنے اللہ سے اپنے رب سے حقیقی محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ رب چاہے پریشانی میں ڈالے مصیبت میں ڈالے حالات میں ڈالے اور پھر اس پر کتنی حالات آ رہے ہو پھر بھی خوش ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا پڑا بھی ہوگا کہ ان کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تھا لیکن تب بھی وہ اس پر خوش ہے اور اس پر خوش ہو کر لطف و اندوز ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی اس چیز پر بھی خوش ہے ایسا نہیں کہ اللہ تُنہے میرے ساتھ یہ کیوں کیا شکوہ شکایت نہیں کی حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی سالوں تک جو ہے وہ بیماری کے اندر مبتلا رہے لیکن پھر بھی وہ خوش رہے تو میرے عزیزو جو ہے انسان اگر اپنے اللہ پر اور اللہ کی دین پر اللہ کی مسلحتوں پر خوش رہنے کی اگر کوشش کر لے اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ میرا اللہ جو بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے درست کر رہا ہے اللہ اپنی جگہ پر جو بھی کام کر رہا ہے چاہے وہ ہماری دنے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے وقت کے لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے غلط نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہم اللہ کی دین پر جتنا خوش رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا ہی اپنے سے قریب کر لے گا تو زندگی میں خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے اور اللہ کی دین پر اللہ کی مسلحت پر اللہ کے فیصلے پر اپنے کو ناراض نہ کرے بلکہ اپنے کو خوش رکھے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے ہم بندے ہیں ہمارا رب اللہ ہیں تو آقا اپنے غلام کو جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنے میں ہی فائدہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ